اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنے موبائل سے کیپی کے پولیس میں جابز آئی ہیں ہمیں اپلائے کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے گوگل کروم میں جائیں گے گوگل کروم میں جانے کے بعد ہم یہاں پہ سرچ کریں گے ایٹی ایٹا دوستو ایٹا کی ویبسیٹ ہمارے سامنے آئے ہم اس کے اوپن کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم کروس کے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں پہ ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کا انٹر فیس ہے وہ آ جائے گا ہم یہاں سرچ کریں گے یہ تھری بارز ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہ لکھا ہے وہ نیو پروڈیکٹ سہم اس کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ تیسری نمبر کے پر جوبز ہیں پولیس کی تو یہاں پہ آخر میں لکھا ہے apply now اس کے اوپر کلک کر دیں گے دوستو اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ اس طرح سینٹر فیس آج ہے ہم یہاں پہ نیو اپلیکیشن پر کلک کر دیں گے نیو اپلیکیشن پر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے پولیس کونسٹویبلٹی کے اگر آپ اردو میں بھرنا چاہئے اس کو تو اردو کے لیے یہاں کلک کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو انگریش میں کلک کریں گے اس کے بعد یہاں بھی لکھا ہے آر ایو پولیس ایمپلائیسن آپ کے والد فادر یعنی اگر تو پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جواب کرتے ہیں یا کرتے تھے پھر تو آپ یس پر کلک کریں گے اگر وہ جواب نہیں کرتے یا نہیں کرتے تھے پھر آپ نو پر کلک کریں گے اس کے بعد ڈسٹرک ڈومی سہل جس ڈسٹرک کابک ڈومی سہل آپ نے آسے وہ ڈسٹرک سیلکٹ کرنے یا نا کو ہارڈ کا بشاور کا بننوں کا کرون جسر کبھی آپ کا ڈسٹرک ہوگا آپ نے ہی سیلکٹ کر دینا چلو میں مردان کا سیلکٹ کر رہتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ جنڈر ہے میل یا فیمیل جو میل ہیں میل پہ کلک کریں گے فیمیل سے فیمل پہ کلک کر دیں گی اس کے بعد ریلیجن مسلم نون مسلم اگر گے وہ مرات پر رکھ کریں گے اور مسلم مسلم پر sieks کے بعد its معروف پر مارٹل سٹریٹس ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں أجرین اگر آپ شادی شدہ offs مرکٹ سے کلک کریں گے اور هوش الفیران بعد طورہ اور شادی شدہ کھو ڈرنام لکھ لیں گے گا کیا گا میں سر آپ کو بس ات Folk ultution ہے تو ٹھیک ہو کہ اس کے بعد آپ نے جگہ پہ اپنے والد کا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور نیچے یہاں پہ date of birth ہے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے year لکھنا ہے اگر آپ پرس کریں 1997 میں پیدا ہوئے ہیں آپ پہ سال آ جائے گا اور اگر آپ اپریل کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں آپ ریل select کرتے ہیں اور جس date کو آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے وہ date select کر لی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے mobile number لکھ لینا ہے ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں 03 جو وہ بھی آپ کو mobile number ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ mention کر دینا ہے اس کے بعد یہ نیچے آپ نے اگر اور mobile number دینا چاہیے یہاں پہ آپ کوئی بھی تو آپ وہ یہاں پہ اپنا mobile number یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگا اس جگہ کے اوپر اس کے بعد next آپ نے یہاں پہ اپنے address لکھنا ہے جو بھی address یہاں پہ آپ دینا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے سا کر کے جو آپ کا address ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے permanent address لکھنا ہے جو آپ نے اپنا آئی ڈی کارٹ کی بیک سائٹ کے اوپر یہ دو میسائل کے اوپر لکھا ہوگا پرمنٹ ایڈرس وہ اس جگہ کے اوپر آ جائے گا اگر آپ کا دونوں میں جو پوسٹل ایڈرس ہے جہاں پہ آپ کو ڈاک آئے گی اور پرمنٹ ایڈرس دونوں سیم ہے تو آپ نے پھر دونوں میں سیم ایڈرس لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے میٹرک ہے میٹرک کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنے آپ نے کس انسٹیوٹ سے رو obligations ہے اب کس بورڈ سے آپ نے میٹرک کی ہے اگر آپ نے پیشاور بورڈ سے میٹرک کی یا پھر آپ یہاں بھی لکھ دیں گے بیشاور بورڈ ٹھیک ہے یا اگر آپ نے جس بھی بورڈ سے کی میں آپ یہاں پہ مینشن کر دیں گے یہاں پہ پاسنگ یہ لکھنا ہے آپ نے کس سال میں آپ نے میکٹرک فا بیع کیا تھا ٹھیک یا نی اگر آپ نے دو ہزار ھائے پانچ میں کیا تھا میٹرک تو آپ نے پھر یہاں پہ لکھ دینا ہے دوزار اگر آپ یہاںго آپ نے کہا لکھنا ہے اگر آپ نے 2015 کیا تو آپ یہاں پہ 2015 لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو مارکس لیئے تھے میٹرک میں سپوز آپ نے میٹرک میں 650 مارکس لیے تھے یہاں پہ آپ کا interfere دیں گے اور یہاں پہ آپ کو تُوٹل مارکس آجییں گے سپوز میں 6050 مارکس سے وہane شروع جنہیں گے آپ نے جس جس گریٹ میں میٹرک کیا ہے ایک گریڈ یا پھر بیOn چو بھی ہوگا اس سے نیچے آپ نے یہاں پہ سگھا بھی تھوڑا یا میرے خوال nhưng میکن کر dagegen کہ آپ کے ہیشکوال فکیشن کے ابھی یہ ہے یہ ام اگر اپنے کی ہے میں چودان سال کا تو آپ کی پیلک کریں گے اگر آپ نے ایمل کیا دیں در گلنگی اس کا نظر اگر آپ نے امنج liter کیا ایمس کی یہاں پہ کلک کریں گیا ہے اگر آپ نے پی ایس ڈی کی گیا تو آپ شئر ریقے کا کلک کر دیں گے ٹھیک ہو گیا جو آپ کی ایس ڈیگری آپ کے پاس جو بھی ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینے میں یہاں پہ میٹرک کر لیتا ہوں ٹھیک ہوگیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی تصویر اپلوڈ کر دیئے آپ نے تصویر ڈالنی ہے تو آپ کے موبائل میں تصویر ہونی چاہیے اپنے موبائل سے آپ تصویر کینچ کے موبائل میں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپلوڈ پکچر پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جا کے گیلری میں آپ کی بہت ساری تصویریں ہیں تو یہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ نے سبیٹ فارم کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سبیٹ فارم پہ کلک کریں گے آپ کا فارم سبیٹ ہو جائے گا دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک محصول ہو سکے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو محصول ہو سکے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ